درشکو آپ کو معلوم ہے کہ پڑھائی لکھائی جو شکشہ ہے بہت ہی بڑی ایک ہمارے لیے ایک گیان کی پونجی ہوتی ہے ہمارے پاس جہاں بھی جانا ہو شکشہ کے بینہ آدمی ادھورہ ہے بلکل کچھ بھی نہیں اس کے پاس جب شکشہ ہی نہیں ہے تو مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کو جو شکشہ ٹاپٹ نہیں کر پاتے کچھ لوگ تو سکولوں میں کالج میں ویچویدالوں میں جاتے ہیں کچھ لوگوں کی پریبارک مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں سماجی کی پریبیش ایسا ہوتا ہے کہ جو جا نہیں پاتے لیکن ان کو صوبیدہ دینے کے لیے ان کو شکشت کرنے کے لیے سرکار کی اور سے بھی ایک بہت اچھا پریاس کیے گئے ہیں جو لوگوں کو پتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اور پتا ہونا چاہیے وہ ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آ آف اوپن سکولنگ جو ایسی یہ راشتری ایک انسٹیٹوٹ ہے مکت جو ہماری شکشہ کے لیے اوپن سکول ہے اس کے ہمارے چیئرمین ہیں نیشنل انسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ کے چیئرمین پروفیسر چندر بوشن شرما صاحب ہمارے سٹوڈیو میں ہیں شرما صاحب آپ کا سواگت ہے نمشکت ہمیں بڑا حرش ہوا کہ آپ پورے بھارت میں بھرمن کرتے ہیں لیکن آج آپ ہمارے پاس چنڈیگڑ میں بھی ہیں تو چنڈیگڑ میں آئے ہیں تو ہم کہ انہوں نے آپ کے مادم سے لوگوں کو یہ شکشت کریں ان کو گیان دیں ان کو ایک ماغر درشن دیں کہ جو نیشنل انسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ ہے اس سے کیسے فائدہ لیا جا سکے تاکہ وہ ساتھ ساتھ میں کچھ اور کارے بھی کریں تاکہ یہ ہے کیا اور اس کی کیا کیا فائدے ہیں اور آپ کے جیون میں کیا کیا آپ کے لیے بردان بن سکتے ہیں تو سر یہ جو اپنے نیشنل انسٹیٹوٹ آف اوپن سکولنگ یہ ہے کیا ویسے اس کا ڈھانچہ کیا ہے دیکھئے بہت سارے ایسے ویدیار تھی جو ویدیالیوں میں نہیں جا پاتے ہیں یا کسی کارن پڑھائی شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایک بار پھر سے موقع دینے کے لیے یہ ویوستہ بنائی گئی ہے دورا شکشہ کا یا کھلا ویشو ویدیالی کا کھلا ویدیالی کا اس کا دھے یہ ہے کہ جو ویدیار تھی ویدیالے میں نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے ان کے دور پر جا کر کے سکشہ پہنچایا جائے ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ویدیالے میں آئیے دس سے چار بیٹھئے تب ہی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں تب پڑھائی کر سکتے ہیں یہی سوویدہ ہونی چاہیے کئی بار بچے کھیت میں بھی کام کرتے ہیں گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کو ہم چاہ کے بھی دیش میں ابھی تک سب ہی بچیوں کو ویدیالے نہیں لا پائے ہیں ٹھیک ہے پریاس چل رہا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے واسطوکتہ یہی ہے تو اس لڑکی کو جب فرصت ہو تب ہی پڑھائی کر لے اس کے لیے یہ ویوستہ ہے اس ڈرائیور کو جو گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی چلانے کے بیچ میں جب اس کو سمیں مل جائے تب ہی پڑھائی کر لے اس کو کیوں پڑھائی سے ونچت رکھا جائے دورت سکشہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کارن بار پورے طرح سے ویدیالے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اپنے سمیں میں فرصت کے سمیں میں پڑھائی کر سکے یہ بڑی جیو سی بات ہے کہ جب چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو لڑکیاں گھروں میں کام کرتے ہیں تو پھر بھی پڑھیں یہ کیسے ہے اس کی ایڈمیشن کیسے ہو سکتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جو سکشہ ککشہ ککش میں پڑھاتے ہیں کلاسرو میں پڑھاتے ہیں اس کو ہم ٹیکسٹ میں بدل دیتے ہیں تو آپ اگر دورت سکشہ کا انسٹرکشنل میٹیریل دیکھیں تو آپ پائیں گے اس کو پڑھ کے ایسا لگے گا کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو سکشک کی کمی ہم امطور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک سکشک سامنے کھڑا نہ ہو پڑھائے نہیں تب ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم سکشک کو ٹیکسٹ میں ان بیلٹ کرتے ہیں اس کے اندر سما دیتے ہیں سکشک کو جیسے آپ سے بات کر رہا ہو سکشک تو آپ ایک بار پڑھنا شروع کریں گے تو اسی میں پرشن ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں اور آپ اب یہ پڑھیں گے اب یہ جانیں گے آپ نے اتنا پڑھ لیا تو اب یہ سیکھ لیجئے تو پڑھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم پورے طرح سے یہ شود کر کے پتا کیے ہیں کہ کوئی بھی ویکٹی کتنے دیر تک ایک بار لگاتار پڑھ سکتا ہے تو اپنے لیسنس کو ہم اسی کے حساب سے بھاگوں میں بانٹ دیئے ہیں کہ کوئی پندرہ منٹ پڑھ سکتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ سکتا ہے اتنے دیر اس کا کانسنٹریشن رہتا ہے تو میٹیریل پڑھ کے وہ سمجھ لیتا ہے اور اگر اس کے باوجود نہیں سمجھ پایا دس پرتیشت سمجھ ہم پرسنل کنٹیکٹ کے لیے رکھتے ہیں جب بچہ چھٹی کے دن سنیوار کو رویوار کو یا جب ویکیشن ہوتے ہیں تب میرے کیندر پر آ کر کے سکشک سے بات کر سکتا ہے اور وہ جو اس کی پریشانیاں ہیں جو نہیں سمجھ پایا اس کو وہ پوچھتا ہے اور جان پاتا ہے تو یہ مکسچر ہے سیلف سٹیڈی کا اپنے سے پڑھائی کرنے کا اور تھوڑا بہت سمجھ سکشک کے ساتھ بات کر کے سمجھنے کا لیکن اس میں سب سے زیادہ یوگدان ہے میڈیا کا سنچار مادھموں کا ہم ریڈیو ٹیلیویزن یا ریکارڈیو اور ویڈیو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کرنا چاہیے بھی دورت سکشا میں تاکہ وہ اچھے سکشک جو بڑے بڑے شہروں میں ہیں یا اچھے ویڈیالیوں میں ہیں یا ویڈیالیوں میں ہیں ان کی بات کو ہم ریکارڈ کر کے بچوں تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں سن سکیں اور ان سے پڑھنے کا انبھاؤ کر سکیں کوئی جروری نہیں ہے کہ سکشک میں جو گن ہیں وہ کچھ ہی بچوں تک پہنچے ابھی جو ویوستہ ہے اس میں ایک سکشک کے کھکشہ میں تیس چالیس پچاس بچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کو ہم ریکارڈ کر لیں لیکچر کو ریکارڈ کر لیں تو گاؤں گاؤں تک پہنچا سکتے ہیں اور دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ ویوستہ پھر دورت سکشہ میں ہم کرتے ہیں کہ جو اچھے سکشک کہیں بھی ہیں دیش میں ان کے لیکچر کو ریکارڈ کر کے بچوں تک پہنچاتے ہیں سنچار مادھیم کا بھی استعمال کرتے ہیں ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں دوردرشن کا استعمال کرتے ہیں اس مادھیم سے بھی ہم پہنچتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اگر یہاں کسی نیشنل انٹشوٹ اوپن سکولنگ میں آنا ہو تو اس کے لیے کوئی پرمان پتر ساتھ کیا کیا جرورت ہے ڈاکومنٹس کی کیا جرورت ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہے کہ اس کو عمر کا پرمان پتر چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن میں آ رہے ہیں آن ڈیمانڈ کے لیے آ رہے ہیں تو جس بورڈ سے آپ نے پریکشہ دیا تھا اس کا مارکس سیٹ لانا پڑے گا کہ کون سے پیپر آپ پاس کر چکے ہیں تاکہ باقی پیپر میں ہم آپ کو داخلہ دے سکیں ایک اور بات ہے کہ مان لیجئے کوئی بچہ سائنس اسٹریم میں پڑھ رہا تھا فیزکس، کمیسٹری، ماتھمیٹکس وہاں آبشک ہے بڑھنا لیکن وہ ماتھمیٹکس بلکل پاس نہیں کر پایا تو میرے یہاں سے آ کر کے وہ میوزک لے لے اور میوزک، فیزکس، کمیسٹری اور میوزک کے ساتھ وہ بورڈ کر لے ایسے کمینیشن ہے بلکل ہے دیکھیں ہم تیہ کیوں کریں کی بچے کو کیا پڑھنا چاہیے بچے نے یہ تیہ کیا کہ میں فیزکس، کمیسٹری کے ساتھ میوزک پڑھنا چاہوں گا کارپینٹری پڑھنا چاہوں گا ہمارے یہاں بہت ہی فلیکزبل سسٹم ہے آپ کو ایک بھاشا پڑھنی ہے کوئی نہ کوئی ایک لینگویج پڑھنا پڑھے گا ساتھ میں آپ جو بھی کمبینیشن بنانا چاہے وہ لے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر فیزکس، کمیسٹری لے رہے ہیں تو ساتھ میں میتھمیٹکس بھی لےنا ضروری ہے پراہ صاحبی بہت بڑھ کمال بات کی کیونکہ بچے آپ کے جو اندر جو ایک inner جو بچے کے بچے جو ایک یوگیتہ ہوتی ہے potentiality ہوتی ہے اس کو نا ایک کمبینیشن کے دائرے میں بند کے آدمی کچھ کر نہیں پاتا ہے آپ نے تو اس کو open کر دیا یہ تو بڑا کمال ہو گیا دیکھئے ایک اور بات بتاؤں آپ کو ابھی ہم اتنا struggle کر رہے ہیں پورے دیش میں کہ صاحب اتنے سارے لوگ ہیں ان کو نوکڑی نہیں مل رہی ہے اب تمام ایسے بچے پائیں گے جن کو مٹی سے کھیلنے میں بڑا اچھا لگتا تھا اور مٹی کے برسن بناتے تھے جب وہ چھے سال 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 کے تھے اگر اس بچے کو دس سال تک مٹی سے کھیلنے دیا جائے اور اس کو ترہ ترہ کے برسن بنانا مورتی بنانا یہ سب اپنے مند سے کرنے دیا جائے تو آپ پائیں گے کہ جب وہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی سطر پر وہ ایک اچھا مورتی کار بن سکتا ہے لیکن ویڈیالے نے اس کو یہ کہا کہ نہیں مورتی بنانا ہنر نہیں ہے یہ گیان نہیں ہے آج ہم خدا ہی کرتے ہیں مونجو درو اور حرپا کے جب نکلتے ہیں ہم ساستے ہیں کہ یہ لوگ اتنا اچھا مورتی بناتے کیسے تھے بچہ آج بھی بنانا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں بنانے دیتے ہیں آپ اچھے دیش میں آپ دیکھیں گے کہ تین سال چار سال تیتری چوتھی کے بچے بڑیاں فرنیچر بنا پاتے ہیں کیونکہ آپ پرائیمری سکول میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ پورا کا پورا ایک لیب ہے جہاں کہ کرسی ٹیبل بنانے کا سامان رکھا ہے اور سات سال آٹھ سال کا بچہ اپنے سے لکڑی کاٹتا ہے کچھ بناتا ہے اس کو من لگ گیا اس میں پورے زندگی وہ فرنیچر بنانا چاہتا ہے اچھا رضا ابھی اپنے بات کی آپ کی بڑی کمال آ رہی ہے اب بات چلی کہ آپ نے کہا کہ جو فرنیچر ہے اچھا یہ جو اوپن جو سکولنگ کا جو آپ کا جو انسٹیوشن ہے ان کا جو انفرا سٹرکچر ہے کیا یہ کہاں ملے گا کہاں اگر آدمی کوئی چاہتا ہو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہو تو کیسے کرتے ہیں دیکھئے ہم اپنا سنستہ نہیں کھڑا کرتے ہیں دوسری سنستہوں کے ساتھ ہم انبند کر کے ان کی سنستہ میں تھوڑا سپیس لے کے وہیں سے کام کرتے ہیں اسی لیے جیسے مان لیجئے آپ کے سکولز ہیں ان کو ہم اپنا ایکریڈیٹیڈ انسٹیچوٹ بناتے ہیں وہ ہم کو ایک کمرہ دیتے ہیں اس کمرے میں میرا دفتر چلتا ہے اور جب ان کا ودیالہ بند ہو جاتا ہے تو اسی ودیالہ کے کخش کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کراتے ہیں یا کوئی انجیو ہے جو مان لیجئے کمپیوٹر کے ایریا میں کام کر رہا ہے یا گارمنٹ بنانے کے ایریا میں کر رہا ہے بچیوں کو سلائی بنائی سکھانے کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ انبت کر کے ہم ایکریڈیٹیڈ ووکیشنل انسٹیچوٹ بناتے ہیں اور جو لڑکیاں سلائی کڑھائی سیکھنا چاہتی ہیں ان کا ایڈمیشن لیتے ہیں اور اسی سنستہ میں جب وہ سنستہ بند ہو جاتی ہے پانچ بجے چار بجے شام کو تب ہم اپنے بچیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو وہاں بیٹھ کے سکھاتے ہیں تب ہی یہ ویوستہ بہت سستہ پڑتا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو چلا جاتا ہے بیلڈنگ بنانے میں فرنیچر لگانے میں تو ہم جو فرنیچر اور بیلڈنگ اور ساری چیزیں جو اپلبد ہیں کسی سنستہ میں اس کو استعمال کر کے ویسے بچوں کو پڑھانا یا ہنر سکھانا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں جو اتنا زیادہ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں ابھی اب نے کہا کہ چودہ سال عمر ہونی چاہیے میٹرکلیٹ کا اقزام دینے کے لیے یا اس میٹرکلیٹ میں انٹر کرنے کے لیے اب آدمی جو تھوڑا پراؤڑ ہے برید ہے وہ بھی چاہتا ہے پڑھنا تو کیا عمر کی سیما ہے کوئی کوئی سیما نہیں ہے میرا ویدیارتی اسی ورش کا ہے ایک ویدیارتی اسی ورش کی عمر میں بارہمی پاس کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میرا پوتا بارہمی پاس کیا تو اس نے مجھ سے کہا باوا ہم تو بارہمی پاس ہیں آپ تو بھارہمی بھی پاس نہیں ہیں تو مجھے یہ لگا کہ جب میں اپنے بچوں کو اتنا پڑھا لکھا لیا تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے بہت بڑی بات اب میں سوچا کہ میں بارہمی پاس کروں گا اور وہ پڑیچھا لکھے اور بارہمی پاس کیے تو یہ تو پیار ہے پیار کبھی ہو سکتا ہے جیون میں اسی سال کے عمر میں پڑھائی سے پیار ہو گیا تو ہو گیا اچھے پر حضور ایک نا اس کا جو باقی والے جو سیکشنک ادھاریں ہیں جو ایجوکیشنل انچوچنز ہیں ان سے ہٹ کے کیسے ہے کیا ڈیفرنس ہے آپ کے اس میں دیکھیں سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کی ہم سمائے کی سیما کے باہر ہیں کہ آپ کو دس بجے آنا ہے چار بجے تک پڑھنا ہے ٹیچر آئیں گے تب ہی پڑھائیں گے ٹیچر نہیں آئے تو کلاس نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ہم ودیارتی کو سچھنٹتا ہے کی وہ جب چاہے جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے دوسری جو بہت بڑی بات ہے کہ ہم پریقشہ کی بھی تیتھی تیہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک تاریخ کو پریقشہ شروع ہوگی تیس تاریخ کو ختم ہوگی آپ اس سال پریقشہ دے پائے تو دے پائے نہیں تو اب ایک سال بیٹھئے آپ جب چاہے تب بتائیں کہ پریقشہ کب دینا چاہتے ہیں اور کہاں دینا چاہتے ہیں دیکھئے ایک ایسا ودیارتی میرا تھا جو بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا تھا گھر سے نکلنے کی بات تو دور رہی ہم نے اپنے سکھشکوں کو examiners کو اس کے گھر پہ بھیجا اور اس کا examination اس کے گھر پہ ہوا اور وہ board exam تھا تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کی میرے ودیارتی کو کس چیز کی ضرورت ہے آوشکتہ کس کی ہے پڑھنے لکھنے کی سیکھنے کی جان پرابتی کی تو ودیارلہ کا ویوستہ کی سیما کیوں ہو ان سیماوں کو ہم توڑتے ہیں اور ہم جو بھی ودیارتی کو ضرورت ہے سیکھنے کے لیے وہ کرتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کی جو انسٹیوشن ہے اس سے جو پرمان پتر ملتے ہیں ڈگری ملتے ہیں ڈپلما ملتے ہیں تو ان کی جو ایکویلینسی جو بہت سے ہو گئی پھر دیکھئے کے اندر سرکار کے دو board ہیں central board for secondary education cbsc اور national institute of open schooling یہ دو ہی board کے اندر سرکار کے ہیں باقی سارے state boards ہیں تو میرے certificate کی وہی مانتہ ہے جو cbsc کی مانتہ ہے لیکن cbsc کے وال انہی لوگوں کے لیے نیم قانون ویوستہ بنا سکتا ہے جو ودیارلہ میں آ کے پڑھیں گے جو mandate ہے cbsc کا جو اس کو ادھکار دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے وہ یہ کہ جو بچے ودیارلہ میں آ کر کے پڑھنا چاہیں ان کے لیے آپ نیم بنائیں گے ویوستہ کریں گے اور ان کو پڑھائیں گے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ودیارلہ آ کے نہیں پڑھنا چاہیں ان کے لیے ویوستہ کریں آپ کی جو ڈگری ہے جو ڈپلمہ ہے جب کوئی ودیارلہ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جو سلیکٹرز ہوتے ہیں کیا وہ آپ کی ڈگری کو مانتہ پر آپ جو باقی والے مشودالے ہیں ان کے برابر یا باقی والے candidate کے ساتھ اس کو تلنا میں کہیں مد بھی تو نہیں کرتا دیکھئے دو سطروں پر میں اس پرشن کا اتر دوں گا جہاں تک سرکاری مانتہ کی بات ہے میرے سرٹیفیکٹ کی وہی مانتہ ہے جو سی بی ای سی کی ہے یا کسی بھی سٹیٹ بورڈ کی ہے کوئی بھی سنسطہ یہ منع نہیں کر سکتی ہے کی این آئے او ایس کے سرٹیفیکٹ کو ہم مانتہ نہیں دیتے ہیں یا اس کے بچوں کو نوکری نہیں دیں گے یا داخلہ نہیں دیں گے لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے جو لوگ ودیارلہوں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہے یہ تو اوپن والے ہیں ڈسٹنس والے ہیں اجیانتہ کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اجیانتہ ہے ادویتی ہے لوگ دیکھئے پچھلے سال قریب قریب سو بچے آئے ایٹی میں این آئے اوز کے مادہم سے گئے ہیں یہ بیدیارتی اتنے اچھے تھے اتنے میدھاوی تھے کہ وہ پورے سمائے آئے ایٹی کے تیاری کرتے تھے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں اس پر کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ دیش نے یہ ویوشتہ کی ہے کہ جو بیسٹ انجننگ کالیج ہیں وہ آئے ایٹی ہیں اور جب ودیارتی یہ سوچتا ہے کہ میں پوری سمائے لگا کر کے آئے ایٹی کے تیاری کروں گا اس لیے میں این آئے اوز سے پڑھائی کروں گا کیونکہ این آئے اوز ہی ہم کو وہ فلیکزیبیلیٹی دیتا ہے وہ سویدہ دیتا ہے کہ ہم رات کو اپنی پڑھائی کریں گے دن میں ہم آئے ایٹی کے تیاری کریں گے رات میں اپنی ویلت بورٹ کی کریں گے کیا خرابی ہے لیکن ودیارلہ نے یہ کہا کہ نہیں آپ دس سے چار ہی آئیں گے ودیارلہ میں تب ہی پڑھنے دوں گا ہم یہ کہتے ہیں آپ جب پڑھیں تب ہی میرے ودیارتی ہیں ایک پرشن کروں گا کیا آپ کے جو انسٹیوشن ہے اس میں کوئی وکیشن ہے جو بیفسائی کورسج بھی ہیں ہم کئی ورشوں سے ایسے دیارتیوں کو پڑھاتے آ رہے ہیں جو دسویں یا بارہویں پاس کرنے کے بعد اپنے ہنر میں لگ جاتے ہیں جیسے سلائی کڑھائی کا کورس ہے بیوٹی کلچر کا کورس ہے کھانا پکانے کا کورس ہے کیول کھانا پکانا چھوٹا سا ودہ نہیں ہے یہ بہت بڑی ودہ ہے تو یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا جو ہے ہمارا ایک جو اجنڈا ہے پورے بھارت کا بھارتی سرکار کا بھی کہ جو ہمارے یوتھ ہیں وہ یوہ ہے وہ سکل ہو کے آئے اور کوشل ہو کے آئے ہم لوگ جوب فیر لگا رہے ہیں تمام کمپنیاں آکے کہتی ہیں کہ کام کے لائک بچے نہیں ملتے ہیں بچے بارہویں پاس ہیں بی اے پاس ہیں بی ایسی ہیں لیکن کام کے نہیں ہیں میرے ہم ان کو کام کے لیے تیار کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس سرٹیفیکٹ ہے تو ان کو ہم جن انڈسٹریز کے ساتھ میرا انبند ہوگا ان کو کس طرح کے سافٹ سکل کی جرورت ہے کس طرح کے سکلز کی جرورت ہے یہ ہم ان کو دیں گے اور یہ ایمپلائیبل ہوں گے دیکھیں درباق کی بات ہے کہ دیش میں اتنے سارے ودیار تھی اتنے سارے ودیالے اتنے سارے گریجوئٹس لیکن کام کے لائک بچے نہیں ملتے ہیں کیونکہ صحیح میں ان کو ودیالےوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے تو ان کو کام کے لائک تیار کرنے کے لیے ہم کورسز بنا رہے ہیں شورٹ کورسز تاکہ وہ ان کو کام مل جائے اور انڈسٹری کو لوگ مل جائے اگر کسی نے جو ہمارا پروڑم اس سمیں لوگ سن رہے ہیں ترشک ہمارا سن رہے ہیں وہ یا کسی اور کو بتائیں کہ اڈمیشن لینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپروچ کس کو کرنا ہے پہلا قدم ان کا کیا ہوگا دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ آج کل ویب سائٹ ویزٹ کرنا سب سے اچھا رہتا ہے تو نیوز کا ویب سائٹ ہے www.nios.ac.in آپ اگر ہمارا ویب سائٹ ویزٹ کریں تو آپ کو ساری سوچنا ملے گی یا ہمارا ٹال فری نمبر بھی ہے 1800-180-9393 تو یہ 24 آواز ہے آپ جب چاہیں فون کریں اگر کوئی آپ کا فون نہیں ایٹنڈ کر پائے گا تو ریکارڈ ہوگا میسیز اور پھر آپ کو فون کیا جائے گا تو میں ان سارے ویدیارتیوں کو ان سارے یواؤں کو منترت کروں گا کہ آپ میرا ویب سائٹ جرور دیکھیں جو ہم نے کہا نیوز.ac.in ہے اور ٹال فری نمبر ہے 1800-180-9393 وہاں سے سوچنا پرابت ہو سکتی ہے پرشاہ صاحب اور کیونکہ باتیں بہت ہیں آپ سے باتیں کرنے کا مان ہو رہا ہے لیکن کیونکہ سامیہ کی بھی سیما ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اور خاص بات کیا ہے آپ کے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن سکولنگ کی کیا خاص لوگوں کو سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پڑھنے کی کوئی سیما نہیں ہے اور عمر نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے آپ کبھی اگر ایسا سوچے ہیں کہ ہم چوک گئے موقع تو یہ غلط ہے نیوز کسی بھی عمر میں کسی بھی وقتی کو پڑھنے کی ویوستہ کرنے کا ایک طریقہ ہے دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو کتاب سے پڑھنا اچھا لگتا ہے یا سن کے سیکھنا اچھا لگتا ہے یا ٹیلیویجن دیکھ کے سیکھنا اچھا لگتا ہے تو آپ جس مادیم سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کتاب سے پڑھنا چاہتے ہیں ریڈیو سن کے سیکھنا چاہتے ہیں ٹیلیویجن دیکھ کے سیکھنا چاہتے ہیں یہ سارے مادیم اپلبد ہیں ودیالیوں میں کیول شکشک اپلبد ہوتے ہیں یہاں سارے اچھے سکھشک آپ تک پہنچتے ہیں آپ نے اگر ماس کومنیکیشن ہے یا ایکٹنگ ہیں بچے آج کے لیچے کافی جا رہے ہیں ماس کومنیکیشن کا میرا بشہ ہے تو بچوں کو کس کس انشیورن کے ساتھ آپ کا جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ کہاں کہاں کروائیں گے آپ کو میں تورت تو لسٹ نہیں بتا پاؤں گا لیکن جو سنستہ پہلے ماس کومنیکیشن پڑھا رہی ہے اسی سنستہ کو ہم اپنا وکیشنل انشیور بناتے ہیں اور جو ہم نے تیع کیا ہے کریکولم وہ پڑھ کے وہاں بچہ آئے گا اور پریکٹیکل وہاں ہوگا سکل ڈیولپمنٹ وہاں ہوگا دیکھیں ودیالوں میں کیا ہوتا ہے تھیورٹیکل نالیج دیتے ہیں تو ہم ایسا مانتے ہیں کہ تھیورٹیکل نالیج تو وہ کتابوں سے پڑھ کے کرے گا جو پریکٹیکل نالیج ہونا چاہیے اس کے لیے وہ سنستہ میں آئے گا جو دکھانے کی چیز ہے جیسے ابھی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا لیکچر ہے جتنے لیکچر ہیں وہ ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور وہ بھی بچے کو دے دیتے ہیں اور اب فون کر کے ایکسپورٹ سے کوششن پوچھ سکتا ہے جو ایک سنگل سسٹم تھا سیکھنے پڑھنے کا تیڈیشنل سکول میں اس سے الگ ہٹ کے میڈیا کے مادیم سے کتاب کے مادیم سے کسی لوکلی اویلیبل ٹیچر کے مادیم سے پڑھنے کی ویوستہ ہی اوپن سکولنگ ہے اور ایسی ایکٹنگ بھی جی ایکس ایکٹنگ بھی وہاں ہم لوگ اچھے اچھے لوگوں کو لاتے ہیں جو ان کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ماس کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے اکھوار میں کیسے لکھا جائے یہ سب سکھاتے ہیں پرسو اگر آپ نے کسی ویکتیر نے کوئی سندیش کوئی سنشے ہو کوئی قواری ہو کوئی جرانکاری لینی ہو تو کس نمبر ایک بار پونہ بتاتے جی کہاں آپ پر کرے ہیں پہلے تو وہ ہمارا ویب سائٹ دیکھیں www.nios.ac.in یا ہمارا ٹال فری نمبر ہے جس پر وہ فون کر سکتا ہے 1800 180 9393 پرسو میں سوچ رہا ہے میں نے آپ سے بڑے عجیب سے کرسیم کے سوال کیے کہ ڈرڈ صاحب اس سوال کا جواب کیاپتہ نہ دیکھیں لیکن آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے ہر پریشن کا اتر دیا آپ نے اور بڑا اچھا لگا کہ ایسا جو ایک راشتریے لیول کا جو ہمارے انسٹیوٹر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ہاں جی یہ بہت دروانگی کی بات ہے بڑی دروانگی کی بات ہے اتنا سرکار کی اور سے صوبیدہ ہے گھر گھر میں یہ سوچنا ہونی چاہیے تو جو ہمارے ایک نعرہ ہے کہ ہر ویکتی پڑھا لکھا ہو شامل صاحب آپ جس اجنڈے کو لے کے جا رہے ہیں آپ کی جو انسٹیوشن لے کے جا رہی ہے ہمیں پوری پوری امید ہے کہ پورا بھارتی اس کا فائدہ اٹھائے گا اور آپ جس اجنڈے کو لے کے جا رہے ہیں پوری کامجابی ملے گی آپ کو اور آپ ہمارے سٹوڈی میں آئے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد یہ میرا صبح ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا آپ کے مادیم سے ہم سارے اپنے ودیارتیوں کو آمنتر کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اوپن سکول کے ساتھ پڑھائی کریں شکریہ دھنیواد